بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے that is about cloning about cloning اب یہ ہمارے پاس ایک terminology ہوتی ہے cloning ایک terminology ہوتی ہے clone ٹھیک ہے cloning کیا ہے اور clone کیا ہے تو یہ جو cloning ہے ایکچولی یہ method ہے یہ کیا ہے method ہے ایک ایسا method ہے جس کے ذریعے ہم genetically identical genetically identical off springs یا organisms produce کرتے ہیں ٹھیک ہے کیسے organisms ہم produce کرتے ہیں genetically identical and you well know کہ ہمارے پاس جو cloning کا method ہے it is a type of a sexual reproduction it is a type of a sexual reproduction ٹھیک ہے کہ اس میں sexual reproduction involved نہیں ہوتی asexual reproduction کا method involved ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے sexual reproduction کے نتیجے میں جتنے بھی جاندار بنتے ہیں ان کے لیے ہمیں condition apply کرتے ہیں these organisms must be genetically identical who by who اپنے parents cell جیسے ہوں گے who by who اپنے parents cell جیسے ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پہ micro organisms کی بھی بات ہم کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم plants کی بھی بات کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم animals کی بھی بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ cloning کا method جو ہے اس کو extend کر لیا گیا ہے micro organisms کے اوپر بھی plants کے اوپر بھی اور animals کے اوپر بھی ہم apply کر دیتے ہیں یہ بات سمجھ میں آئیے cloning is a method cloning ایک ایسا method ہے جس کو استعمال کر کے ہم genetically identical copies of springs produce کرتے ہیں یہ organisms produce کرتے ہیں it is a type of a sexual reproduction ٹھیک ہے اب what is colon all the organisms that are produced through the cloning جو cloning کے through produce کروا جائیں of the same cpc are called colon are called colon وہ کیا کہلاتے ہیں colon کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہمارے پاس پوچھا جاتا ہے what is its importance ہم کہتے ہیں cloning is a method cloning ایک ایسا method ہے that is used for achieving eugenic aims آپ آگے چل کے دیکھو گے اس کو کہ یہ جو cloning ہے اس کو ہم illegal purpose کے لیے use نہیں کریں گے غیر قانونی کام کے لیے ہم اس کو use نہیں کریں گے یہ تو ایک ایسا method ہم نے بنایا تھا کہ جس کے ذریعے eugenic you mean صحیح true correct clear eugenic aims صحیح مقاصد کے لیے ہم اس کو جہاں استعمال کر سکیں ٹھیک ہے eugenic aim کسے کہتے ہیں صحیح مقصد کے لیے صحیح purpose کے لیے جہاں ہم اس کو اس technique کو کیا کر سکیں use کر سکیں یہ بات سمجھ میں آگئی سب سے پہلے ہم cloning کی definition لکھیں گے پھر clone کی definition لکھیں گے پھر اس کی importance کے بارے میں بھی لکھیں گے کہ ہمارے پاس کون سا method ایسا ہے اچھا آپ نے جتنے بھی method پڑھے آپ نے سب سے پہلے food production پڑھا اس میں کب کہیں بھی آپ نے eugenic aim کا word نہیں پڑھا ٹھیک ہے پھر آپ نے جو ہے وہ combating with the diseases کے اندر آپ نے preventive measures پڑھیں اس کے علاوہ آپ نے vaccination and immunization and drug therapy and gene therapy drug treatment and gene therapy اس میں بھی آپ نے کہیں پہ بھی eugenic aim نہیں پڑھا جسٹ یہ eugenic aim کون سی technique کے اندر use ہوتی cloning ٹھیک ہے short question mcqs پوچھا جاتا ہے آپ سے کہ ڈیش is the eugenic aim ڈیش method is for achieving the eugenic aim کون سا method ہوگا آپ ریڈیو therapy دے دیتا ہے کیمو therapy دے دیتا ہے integrated disease management دے دیتا ہے یا cloning تو کون سا ہوگا cloning ٹھیک ہے اچھا اب ہمارے پاس methods of cloning methods of بلکہ تھوڑا سا cloning کا introduction دیکھ لیتے ہیں ہم جی بتائیں 1997 in scotland especially کہا پر scotland کے اندر ہمارے پاس first colon تیار کیا گیا تھا کس کا شیپ کا سب سے پہلا clone کس کا بنایا گیا تھا شیپ کا اور آپ کو یاد ہوگا اپنے 10th class میں پڑا تھا اس نے اپنی اس شیپ کا کیا نام رکھا تھا ڈالی ٹھیک ہے اس کا مطلب ہمارے پاس cloning کا جو method ہے وہ animals کے اوپر تو apply ہو چکا animals کے اوپر تو apply ہو چکا ٹھیک ہے اب ہم نے اس method کو next extend کرنا ہے cloning کے اس method کو extend کرنا ہے کیونکہ initiate تو ہو گیا 1997 کے اندر successful clone جو ہے وہ scotland میں prepare کر لیا تھا کس کا شیپ کا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اب یہ technology ہم use کر رہے ہیں mice and cow کے لئے ان organisms کے clone بھی ہم نے بنائے بعد میں صرف ضروری نہیں کہ ہمارے پاس بھیڑ کا clone ہی بنا ہے نہیں اس کے بعد ہم نے mice کے اور cow کے clones بھی بنائے ہیں ٹھیک اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے methods ہیں جن کے ذریعے ہم cloning کا جو ہے وہ process اس کو propagate کر سکتے ہیں پچھے cloning ہمارے پاس two types سے ہوتی ہے number one پہ آپ کی book نے explain کیا ہے with the replacement of nucleus کہ ہم nucleus کی replacement کروا لیں nucleus کی replacement کروا لیں ٹھیک ہے یا پھر دوسرا method ہمارے پاس ہے cloning کا جس کے اندر cloning through embryo cloning through embryo embryo کے ذریعے بھی جو ہے وہ cloning ہم کروا سکتے ہیں کیسے کروا سکتے ہیں وہ دیکھتے ہیں but in first case ہم نے لکھا کہ replacement of nucleus replacement of nucleus کس cell کا nucleus جو ہے وہ ہم replace کروائیں اگلا question تو یہ ہی ہوگا نا ہم نے کہہ دیا replacement of nucleus بھائی کوئی cell دو ہمیں جس کا nucleus ہم جو ہے وہ replace کروائیں ایسے cell کا نام بتاؤ جو نیا جاندار بنا دیتا ہو زائیگوٹ ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس زائیگوٹ جو ہے کتنے سیل ہوتے ہیں زائیگوٹ میں single cell ہے زائیگوٹ is a single cell stage clear آپ کو بتائیں زائیگوٹ کیا ہوتا ہے ڈیفائن کریں گے اگر زائیگوٹ کو تم کیا کہتے ہیں the fertilized egg is called zائیگوٹ زائیگوٹ کیا ہوتا ہے fertilized egg cell is called zائیگوٹ ٹھیک ہے جب وہ egg cell fertilized ہو جاتا ہے تو اسے ہم نام دے دیتے ہیں یہ کیا بن گیا ہے زائیگوٹ حالانکہ وہ single cell stage کے اوپر ہے ابھی ایک سیل ہے کیا ہے ایک سیل ہے اور یہ کہاں پر ہوتا ہے especially outside the body ہوتے ہیں inside the body inside the body in the females womb ٹھیک ہے کوئی بھی female ہے چاہے animal ہے چاہے human female ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس یہ زائیگوٹ بنے گا اس کے اندر ہمارے پاس یہ زائیگوٹ بنے گا اب ہم کیا کرتے ہیں جب وہ losel ہمارے پاس زائیگوٹ سے تیج پہ ہوتا ہے اس زائیگڑ ISO can tears god پر ہم اُس ووم میں سے زائیگوٹ کو ریموو کر لیتا ہے زائیگوٹ کو کیا کر لیتا ہے ریموو کر لیتا ہے ٹھیک ہے چھا ریموو کرنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ شاپن میں ڈال کے رکھ لیتے ہیں جے میں ڈال لیتے ہیں اس کے بعد اس کو پروپر میڈیم دیا جاتا ہے اس سیل کو پروپر میڈیم دیا جاتا ہے پروپر سلوشن نیوٹرینٹس دیا جاتا ہے تاکہ اس کی ڈیتھ نہ ہو جائے ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارے پاس زائیگوٹ ہے لیٹ کے یہ ہمارے پاس ایک زائیگوٹ کا سیل ہے یہ اس کا نیوکلیس ہے یہ اس کا نیوکلیس ہے آپ چاہتے ہو کہ جو نیو جنریشن میں نیا آف سپرنگ آئے گا نیا آرگنیزم آئے گا نیا بچہ آئے گا وہ اس زائیگوٹ کے اکارڈنگ نہ ہو وہ آپ کی مرضی کے مطابق ہو وہ آپ کی مرضی کے مطابق ہو آپ جس قسم کا جنیٹک میٹیریل اس میں ڈالنا چاہتے ہیں آپ وہ ڈال لیں ٹھیک ہے اب آپ کیا کرو گے ہم پاس ڈیفرنٹ میتھرڈز ہوتا ہے ہم اس میں سینٹری فیوج کرتے ہیں اس کو کیلشم کاربائیڈ نیڈلز ہوتی ہیں وہ ڈال کے وہ اس میں پورز بنا دیتی ہیں اس کا جو نیوکلیس ہے وہ ہم نکلوا لیتے ہیں اس کا نیوکلیس کیا کروا دیتے ہیں یہ اس زائیگوٹ کا کیا تھا اول نیوکلیس تھا کیا تھا اول نیوکلیس کیا ہمارے پاس ایسی ٹکنالوجی ہے اب کہ ہم ایک سیل میں سے نیوکلیس کو نکال سکیں یا نیوکلیس کو ڈال سکیں نیوکلیس تو دور ہم تو اس سیل کے اندر اس کے نیوکلیس کے اندر کروموسوم سے بھی کھیل سکتے ہیں پھر ہم نے کہا کروموسوم بھی بہت دور رہ گئے ہم تو اس کروموسوم کے اندر جین سے بھی کھیل سکتے ہیں اب تو یہ والا میتھرد تو بہت ہی سمپل ہو جائے گا پھر ہم کیا کریں گے جتنا سمپل میں کہہ رہا ہوں اتنا ہے نہیں ہے پھر بھی کمپلیکیٹڈ ٹیکنیک اس میں ہم کیا کرتے ہیں اول نیوکلیس نکال دیتے ہیں یہ ہمارے پاس زائی گوڑ کا سیل ہے اول نیوکلیس نکال دیتے ہیں اور اس کی جگہ ہم جو آپ کا سیل آف انٹرسٹ ہے اب یہ سیل فار اگزامپل کوئی اچھی نسل کا گھوڑا تھا یا کوئی کیٹ تھی یا پھر جب وہ کوئی ڈاگ تھا آپ نے اس کا کلون پریپیئر کرنے ہیں اب آپ اس جاندار کی باڈی سے ایک سیل لے لیتے ہو اور اس سیل کا کیا نکال لیتے ہو آپ نیوکلیس اور یہ نیوکلیس آپ ریپلیس کر دیتے ہو اس اول نیوکلیس کے ساتھ اول نیوکلیس کے ساتھ آپ کیا کر دیتے ہو ریپلیس کر دیتے ہو جب اس زائی گوڑ کا پرانہ نیوکلیس نکال دیں گے اور اس کی جگہ ہم نیا نیوکلیس ڈال دیں گے اصل میں یہ ٹرانس جینک ہو گیا اب یہ زائی گوڑ کیا ہو گیا ٹرانس جینک چینج کر دیا ہم نے اس کا جنیٹک میٹیریل اپنی مرضی کے مطابق جو ہمارا جنیٹک میٹیریل تھا ہم نے وہ ڈال دیا نکال کے اب اس زائیگوٹ کو واپس ہم جو ہے وہ وام میں انزرٹ کریں گے پہلے ہم نے ریموو کیا تھا کہاں سے وام سے کس کو ریموو کیا تھا زائیگوٹ کو پھر ہم نے کیا کیا زائیگوٹ کے اندر ریپلیسمنٹ آف ریپلیسمنٹ آف نیوکلیس ہم نے ریپلیس کر دیا کس کو نیوکلیس کو اچھا پھر اس کے بعد ہم نے اس کو ریپلیسمنٹ آف نیوکلیس کے بعد واپس کیا کر دیا انزرٹ کر دیا واپس ہم کہہ دیتے ہیں ہم نے امپلانٹ کر دیا واپس گار دیا واپس لگا دیا جیسے موبائل کے اندر آ رہا تھا ہم نے زائیگوٹ واپس وام میں انزرٹ کر دیا اب اس کی باقی ساری کی ساری جو دیولپمنٹ ہے وہ بالکل پہلے کی طرح نارمل انڈویجیول کی طرح ہوگی اگر اس میں کوئی حام نہیں ہوا اگر اس میں کوئی چینجز نہیں آئیں مطلب وہ سیل بلکل نارمل تھا تو پھر ہمارے پاس اب اس زائیگوٹ کی دیولپمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی اب اس زائیگوٹ کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی اور جب اس زائیگوٹ کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوگی جو نیو آف سپرنگ بنے گا کیا بنے گا نیو آف سپرنگ جو بنے گا وہ کون سا ہوگا وہ اس زائی گوٹ کا اپنا ہوگا جن پیرنٹس نے زائی گوٹ بنایا تھا کیا ان جیسا ہوگا یا جو نیوکلیس آپ نے اپنی مرضی کا انزرٹ کیا تھا اس جیسا ہوگا جو آپ نے جس جاندار کی باڈی سے وہ سیل لے کے اس کا نیوکلیس ریموف کر کے ڈالا تھا بلکل جو نیا جاندار بنے گا وہ اسی جاندار کی طرح جنیٹیکلی آئیڈنٹیکل ہوگا جنیٹیکلی کیونکہ آپ نے اس آرگنیزم کا ہول پورے کا پورا نیوکلیس ہی اٹھا کے ڈال دی ہے ایک کرومسوم تو دور کی بات آپ نے پورے کے پورے نیوکلیس کی ریپلیسمنٹ کروا دی ہے ہم باڈی کے کسی اور سیل میں ریپلیسمنٹ کیوں نہیں کروا سکتے پھر تو یہ بتاؤ ہم باڈی کے کسی اور سیل میں ریپلیسمنٹ کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے کروا سکتے ہیں ہم اپنی باڈی کا بھی کوئی بھی سنگل سیل لے سکتے ہیں ہم سیلز کو علیہ دہ کر سکتے ہیں تو کوئی بھی سیل لے کے ہم اس کے اندر نیو نیوکلیس ڈال سکتے ہیں ڈال تو سکتے ہیں لیکن اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سیل نیکسٹ اس سیل کی ڈیویلپمنٹ ہوگی بھی یا یہ بات سمجھ میں آئی ہے زائیگوٹ is a totipotent سیل اس کی تو کمپلیٹ ہمارے پاس ڈیویلپمنٹ ہونی ہی ہونی ہے ہماری باڈی کے جو اپیتھیلیل سیلز ہیں یا کوئی بھی دوسرے ٹیشوز کے سیلز ہیں ان کے اندر ایز سچ اس قسم کا ڈیویلپمنٹ کا پروسس نہیں ہوتا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف کون سے سیل کو سیلیکٹ کریں گے زائیگوٹ کو سیلیکٹ کریں گے اس سیل کے اندر ایبلیٹی تھی کہ یہ نئے جاندار میں کنورٹ ہو جائے اس لیے ہم نے زائیگوٹ کو سیلیکٹ کی ہے اگر ہم نیوکلیس تو بہت سے دوسرے سیلز کا بھی چینج کر سکتے ہیں یہ بات کلیر ہو گئی تو فرسٹ میتھڈ ہم نے پڑھا ریپلیسمنٹ آف نیوکلیس لیکن سیکنڈ میتھڈ ہے کلوننگ تھوڑا ایمبریو کلوننگ تھوڑا ایمبریو نیکس بیٹے ہمارے پر تیکنیک ہے کلوننگ تھوڑا ایمبریو اب یہ ایمبریو کیا ہوتا ہے ایک ابھی ہم نے پڑھا جب یہ زائیگوٹ ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو جائے جب یہ زائیگوٹ زائیگوٹ کتنے سیلز تھے سنگل جب یہ ایک سے دو دو سے چار چار سے آٹھ بننا شروع ہو جائیں it is called embryo it is called embryo اور پھر ایک stage آتی کہ embryo ہی convert ہو کے fetus بنتا ہے and then baby بن جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پہلی stage تو تھی replacement of nucleus at zygote stage اب دوسری ہے ہمارے پاس embryo کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہے آپ نے twins کا نام سنے twins کسے کہتے ہیں جو جڑواں ہوں اب وہ کہتے ہیں جو twins کے اندر اور specially twins کی بھی types ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں یہ identical twins ہیں یہ fraternal twins ہیں کتے type ہوتی ہیں identical twins یا fraternal twins آپ یہ سیکنڈیر میں پڑھو گئے identical twins ایسے twins ہوتے ہیں جو بلکل ہوبا ہوں ایک جیسے ہوں جو بلکل ہوبا ہوں ایک جیسے ہوں ٹھیک ہے جن کا genetic material بھی کیا ہو سیم ہو جن کا genetic material بلکل مطلب body کا each and every part ان کا ایک دوسرے کا سیم ہوگا identical ہیں کیا ہے اب یہ identical twins کہتا ہے جو mechanism جو method identical twins بننے کے اوپر اپلائے ہوتا ہے بالکل وہی same method cloning through embryo کے ذریعے ہوتا ہے وہی method یہاں پہ اپلائے ہو رہا ہے ٹھیک ہے کیسے ہوتا ہے وہ کہتا ہے when the cell is at two cell stage اگر آپ کے پاس جو زائیگوٹ ہے وہ کتنے cell stage پہ چلا گیا ہے دو سیل ہو گئے ہیں زائیگوٹ سنگل سیل تھا جیسے اس میں cell division ہوئی تو وہ کتے cell کی stage پہ چلا گیا two cell stage پہ چلا گیا اب آپ کو پتا ہے کہ ایک سیل ہو اور دو سیل ہو ان دونوں کے درمیان میں آپ اس میں junctions ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں cell junctions کیا ہوتے ہیں cell junction by any mean کسی بھی طریقے سے اگر آپ یہ جب cell two cell stage کے اوپر تھا تو وہ جو junction ان cells کے درمیان میں بنا ہوا تھا آپ وہ junction بریک کر دو آپ وہ junction کیا کر دو بریک کر دو ٹھیک ہے by any mean جب آپ یہ junction بریک کر دو گے تو آپ کے پاس two separate cells ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن ابھی بھی ان cells کے اندر ability ہے کہ یہ next develop ہو سکتے ہیں ابھی بھی ان cells کے اندر ability ہے کہ یہ ان کے اندر proper complete کیا ہو سکتی ہے development development ان cells کے اندر کیا ہو سکتی ہے development ہو سکتی ہے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ آپ کے پاس جب zygote divide ہو کے two cells stage پہ پہنچا تو کسی بھی طریقے سے بیٹے آپ اگر ان دو cells کو separate کر دو دو cells کو تو یہ دونوں دو individuals کے اندر convert ہوں گے ان کی development number one individual number two individual لیکن ان دونوں cells کی origin کیا تھی same ان دونوں cells کا genetic material کیا ہوگا same اس لیے یہ دونوں organism جو بنیں گے یہ جنیٹیکل کیسے ہوں گے identical جنیٹیکل کیا ہوں گے identical اس لیے ہم کہتے ہیں بلکل جو identical twins ہیں وہ بھی ایسے ہی پروڈیوس ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آئی ہے وہ کہتا ہے دیکھو یہ جنیٹیکل identical copies بنی ہے نا of springs کی یہ نہیں بنی تو تو cloning کے اندر بھی آپ کیا بنواتے ہو identical copies بنواتے ہو کیا بنواتے ہو identical copies بنواتے ہو تو کہتا ہے جو method identical twins بننے پر اپلائے ہوتا ہے وہ ہی ہمارے پاس cloning through embryo اگر embryo کے through cloning کروا رہے ہو آپ تو ایک zygote جب embryo stage پہ ہوتے تو اس کو break کر دو two different cells کے اندر تو وہ دونوں cells respective جو ہے وہ off spring کے اندر develop ہو جاتے ہیں off spring کے اندر develop ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک دوسرا method ہوتا ہے fraternal twins two different twins اگر دو جڑماں بچے پیدا ہوئے لیکن وہ دونوں different ایک دوسرے سے match نہیں کرتے تو اس case میں کیا ہوتا ہے اس case میں بیٹھے female کی body میں دو separate eggs بنتے ہیں ٹھیک ہے clear یہاں پہ سب سے پہلے egg ایک ہی تھا اس zygote بننے سے پہلے کیا تھا egg ایک ہی تھا اس کے پاس اس کے ساتھ ہمارے سپرم ملے اور یہ کیا ہو گیا zygote میں convert ہو گیا لیکن یہاں پہ two different eggs ہیں تو دو different جو ہے وہ ہمارے پاس zygote بنیں گے ٹھیک ہے اب یہ والا جو zygote ہوگا اس کے اندر genetic combination different ہے اور یہ والا جو zygote بنے گا اس کے اندر genetic combinations different ہے جب یہ دونوں cells zygote develop ہو کے new off spring میں convert ہوں گے تو جو resultant off spring ہوں گے وہ genetically identical نہیں ہوں گے وہ different ہوں گے وہ کیا ہوں گے different ہوں گے یہ بات سمجھ میں آگئی یا نہیں آئی کہ ہمارے پاس کتنے method ہیں cloning کے two replacement of and cloning through embryo ٹھیک ہے اور کہتا ہے کہ replacement of nucleus میں ہم nucleus کو replace کروا لیتے ہیں اور cloning through embryo میں ہم embryo کو break کروا کے جیسے identical twins produce کروا ویسے ہی ہم جو identical copies of springs بنوا لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب وہ کہتا ہے کہ یہ والی technology cloning کی technology جو ہے بہت important ہے بہت کیا ہے important ایک تو ہم نے پہلی line میں پہلی بات یہی پڑھی تھی کہ ہم نے اس کو illegal process کے لیے use نہیں کرنا illegal process کے لیے for example آپ جو ہے وہ کوئی ایک آدمی ہے بہت famous ہے ٹھیک ہے آپ اس کا clone prepare کر لیتے ہو آپ اس کا clone prepare کر لیتے ہو آپ جو اس کا clone بنایا ہے آپ نے وہ genetically کیا ہوگا بالکل اسی جیسا ہوگا اب جو آپ نے نیا clone بنوایا ہے آپ اس clone کو اس organism کو اس جاندار کو اس انسان کو use کروا کے آپ اسے کوئی crime کروا دیتے ہو ٹھیک ہے جب وہ crime کر لیتا ہے as a result آپ اس کو چھپا لیتے ہو اور جو کیا کہتے ہیں جب investigation ہوگی تو کون پکڑا جائے گا وہ پرانے والا بندہ پکڑا جائے گا وہ کہیں گے دیکھو آپ کے fingerprint ملیں ہمیں سارے چیزیں باڈی کی آپ سے میچ کر رہی ہیں ٹھیک ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو human cloning ہے this is immoral یہ کیا ہے immoral ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے غیر قانونی بھی ہے اور غیر اخلاقی بھی ہے ٹھیک ہے اب یہ ban ہے ہم بات کر رہے تھے کہ human being کی جو cloning ہے that is immoral وہ غیر اخلاقی ہے لیکن ہم اس cloning کے concept کو use کر سکتے ہیں میں نے previous lectures میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم آنے والے وقت میں cloning کے ذریعے ہم اپنے body organs بنوا سکتے ہیں ہم اپنے body organs بنوا سکتے ہیں اب پورا organism ہم اس کے لیے نہیں بنوائیں گے ہم صرف اور صرف اس کے specific organs کو بنوائیں گے specific kidney cells ہیں تو ان کو use کروا تاکہ ہم صرف kidney کو ہی grow کروائیں گے تاکہ ہمارے پاس complete organism نہ بنیں complete organism نہ بنیں اس کا مطلب اس کا فائدہ ہے اس technique کا یا نہیں ہے بہت زیادہ فائدہ ہے in future future میں ہم اگر organ transplant کی طرف جاتے ہیں تو ہم کون سی technique کو use کریں گے cloning کو اور ہو رہے ہیں اس کے اوپر trials ہو رہے ہیں different studies جاری ہیں اس کے اوپر یہ پیج نمبر ہے ہمارے پاس 12 second last paragraph cloning cloning is a technology for achieving the huge any game دیکھو پہلی لائن میں اس نے لکھ دیا کہ صحیح مقصد کیلئے ہم نے اس technique کو اپنانا ہے اچھا جی اس کے بعد a clone کیا ہے clone is defined as clone کو ہم اسے define کر سکتے ہیں کیسے define کر سکتے ہیں a cell or individual ایک single cell بھی ہو سکتا ہے clone single cell کوئی micro organism بھی ہو سکتا ہے کوئی bacteria بھی ہو سکتا ہے جس کی ہم cloning کروا رہے ہیں اور individual کوئی پورا جاندار پورا فرد بھی ہو سکتا ہے آپ نے individual level پڑھا نا آپ کو پتا ہے plants اور animals کوئی بھی organism ہو سکتا ہے and all its asexually produced off-supring اور تمام اس سے بنائے ہوئے اس کے asexually method سے بنائے ہوئے تمام off-suprings وہ سب کے سب کیا کہلائیں گے clone کہلائیں گے کیا کہلائیں گے clone کہلائیں گے all the members of the clone clone کے تمام members are genetically identical کیسے ہوں گے genetically identical کب تک وہ genetically identical رہیں گے except when a mutation occurs mutation کسے کہتے ہیں change in gene change in dna change in gene جب ہمارے پاس gene میں change آ جائے گی تو جو resultant of spring ہوگا ultimately کیا ہو جائے گا change ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں change ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کلوننگ کے بعد بھی جب آپ نے اپنی مرضی کا off spring بنانے کی کوشش کی ہے تو ہو سکتا ہے اس zygote کے اندر اب اس نیوکلیس کے اندر کسی قسم کی کوئی changing آ جائے ٹھیک ہے اب میوٹیشنز کس طرح ہوتے ہیں وہ method of mutation ڈیفرنٹ ہے وہ chemicals کے ذریعے بھی میوٹیشن ہو سکتی ہے وہ radiation بھی اس میں genes کو یا cells کو damage کر سکتی ہیں ٹھیک ہے جب change جائے گی ڈی این اے کے structure کے اندر تب ہمارے پاس کیا ہو جائے گی میوٹیشن اور جب میوٹیشن ہوگی تو resultant of spring کیا ہوگا ڈیفرنٹ ہوگا جنرلی no normal animal reproduced naturally by cloning وہ کہتا ہے کہ nature کے اندر cloning کا process ہوتا ہے قدرتی طور پر نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ artificial method ہے کوئی بھی ایسا جاندار نہیں ہے جو cloning کے ذریعے produce ہوتا ہو several insects and plants do کہتا ہے بہت سے ہمارے پاس insects اور کچھ پودے ایسے ہیں do some circumstances whereas few do so regularly کچھ ایسے ہیں جو کچھ خاص حالات کے اندر a sexual reproduction کا method ضرور کرتے ہیں آپ نے پڑھے تھے a sexual reproduction کے vegetative propagation میں آپ نے یہ different methods پڑھے تھے plants کے بارے میں پڑھے تھے یا نہیں پڑھے تھے پڑھے تھے پھر آپ نے parthenogenesis پڑھی تھی what is parthenogenesis وہ بھی a sexual reproduction تھی وہ کس کے اندر ہوتی تھی آپ نے bees and insects وغیرہ کی بات کی تھی وہاں پہ بھی ٹھیک ہے تو اس میں بھی جو organism بنتے ہیں وہ genetically identical ہوتے ہیں genetically identical ہوتے ہیں تو اس لئے ہم بتا سکتے ہیں کہ nature کے اندر کوئی ایسا animal نہیں ہے خاص طور پر جو کیا کرتا ہو cloning کراتا ہو ٹھیک ہے یہ cloning کے ذریعے اپنی تعداد بڑھاتا ہو سوائے insects کے اور plants کے insects اور plants میں ہو سکتی ہے کچھ میں regular ہوتی ہے اور کچھ میں some circumstances کے اندر certain circumstances کے اندر اب cloning first cloning ہے in 1997 scientists in Scotland succeeded in cloning a sheep other mammalian CP sheep mice and cow have since been cloned ان کے بھی cloning ہم نے کروائی in this procedure اس procedure میں اب یہ پہلا method ہے replacement of nucleus اس procedure میں ہم کیا کرتے ہیں the nucleus from the fertilized egg جو fertilized egg ہو چکا جسکا ہم zygote کہتے ہیں اس میں سے ہم nucleus نکال کے اپنی مرضی والا nucleus ڈال دیتے ہیں fertilized egg is removed and a nucleus from the cell of a fully developed individual ایک ایسا individual جو fully developed ہو چکا ہو اس کی body کا کوئی cell لے کے اس کا nucleus نکال کے ہم ڈالتے ہیں insert in its place the altered zygote جو آپ نے zygote change کیا ہے is then implanted in the suitable womb اس کو دوبارہ جو ہے وہ womb میں insert کر دیا جائے گا where it is where it completes its development جہاں پہ وہ اپنی development کو کیا کرے گا complete کرے گا the new individual form جو نیا جاندار بنے گا in this way اس طریقے سے is genetically identical کلون وہ genetically کیا ہوگا identical کلون ہوگا وہ کس جاندار سے ملتا ہوگا جو آپ کا interest والا organism تھا جس کا آپ نے nucleus insert کیا تھا اچھا جی the new individual یہ بات ہوگی thus کلوننگ could make multiple copies of a desired genotype جینو ٹائپ کسے کہتے ہیں آپ نے پڑھا the expression of gene the form of trait تو آپ ایک ہی خصوصیت والے بہت سے جانداروں کو لینا چاہو تو آپ اس method کے ذریعے multiple کلوننگ کروا کے آپ اس کو obtain کر سکتے ہو next method ہے another type of cloning is the division of single cell or the early embryo جو ہمارے پاس ایک cell ہو zygote ہے اس کو آپ break کر دو دوبارہ یا پھر early embryo ایک late phase جال جاتا ہے embryo کا late phase کی بات نہیں کریں گے ہم بات کریں گے early stages of embryo کی ٹھیک ہے یا تو ہم zygote کو بھی break کر سکتے ہیں اصل میں sometimes zygote ہی break ہوتا ہے یا جب zygote divide ہو جاتا ہے divide ہونے کے بعد جب وہ دو cells بنتے ہیں تب وہ دو cells بھی علیدہ ہو سکتے ہیں تو single cell بھی break ہو سکتے ہیں اور ہمارے پاس جب embryo stage پہ پہنچا ہے اس وقت بھی وہ دونوں cells ایک دوسرے سے separate ہو سکتے ہیں another type of cloning is the division of single cell or the early embryo into one or more separate embryos one or more separate embryos دیکھو ہم نے یہاں پہ کتنے cells میں break کروایا اس کو two لیکن اگر یہ ہمارے پاس embryo early embryo ہے ابھی یہ دو کی بجائے four cells stage کے اوپر موجود ہے تو اگر وہ four cells کو آپ separate کرو گے تو کتنے new individual بنیں گے four ٹھیک ہے اور وہ سارے کے سارے کیسے ہوں گے genetically identical ہوں گے similarly یہاں پہ بھی zygote کی بھی وہی کہانی ہے اگر اس کو دو ہیسے میں کرو گے تو دو تین میں کر دو تو تین اچھا جی this is the same process that normally creates identical twins off supreme from this type of cloning are genetically identical but carry the chromosome from each of the two parents دونوں parents کے جو chromosome جو کہ zygote میں آئے تھے وہ ہی آگے جو ہے وہ بنیں گے یہ بات سمجھ میں آئی ہے یہ نہیں آئی اب جو ہمارے پاس resultant genetically identical copies of springs بنیں گی کیا وہ اپنے parents سے ملتی جلتی ہوں گی نہیں وہ parents سے نہیں ملتی جلتی ہوں گی وہ تو parents کا combination تھی وہ male اور female دونوں کی characters ان میں موجود ہوں گی لیکن جو off springs بنیں گے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہوں گے genetically identical this type of cloning has already been used to produce genetically identical cattle and other farm animals اس کو ہم already use کرتے ہیں man is likely to adopt cloning technique for commercial production وہ commercial production بیچنے کے لیے بھی cloning کروا سکتا ہے of the valuable animals valuable animals of the non pedigree such as horse ان کی پشت کو maintain رکھنے کے لیے مطلب ان کی پوری نسل کو maintain کرنے کے لیے وہ یہ کام کر سکتے ہیں لیکن at some places لیکن بعض جگہوں پر scientists are making attempts to clone human embryo human embryo کی بھی cloning جاری ہے which they believe can serve as a transplant donor وہ کہتے ہیں اس کو ہم use کر سکتے ہیں کس مقصد کے لیے for transplant donor مطلب اگر کوئی organ transplant کرنے تو اس مقصد کے لیے اس کو use کریں گے لیکن there is a lot of controversy on this issue as whether the human cloning could be attempt or not کہ انسان کی cloning کروائی جائے یا نہ کروائی جائے ٹھیک ہے یہ تو پرانی باتیں لکھی ہوئی نا لیکن اب یہی ہے کہ ہمارے پاس immoral ہے ہم human being کی cloning نہیں کرواتے اس میں آپ کا کوئی question ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو thank you Allah Hafiz